اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں جی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں تو جی آپ نے انٹرو تو دیکھ لیا ہے ہم نے جی بنائے ہیں یہ ریسے پہ تو بیسے امی نے بنائی تھی تو میں نے کہا کافی ٹھائیں بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے تو ابیت بس کچھ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے آج کل ویڈیو بھی یوٹیوب پہ نہیں ڈال رہی تو ہم نے بنائے تھے کیمہ بھ کرے لے تو جی جناب امی نے گڑائی کے اندر سارا مسالہ ایک اٹھا ڈال دیا کیمہ بھی ڈال دیا نماغ میرچ حل دی سارا کچھ ڈال دیا پر اس میں جو امی پیار تھا وہ بھی اپنے ڈال دی اتنے بہت ہی مزے کے بنے تھے جب امی یہاں میرے پاس آئے تھے تو یہ مجھے بنا کے دیکھے گئی تھی کٹی بھی لار میرچ اب ڈال دیا تو انہوں نے مجھے بنا کے دیئے تھے بہت ہی مزے کے بنے تھے اور آپ سب سنائے کیا حال چال ہیں اور بس جی موسم کی وجہ سے کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے کافی ٹائم بعد بیزی ہوتی ہوں تو ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کر سکی اور اب اس میں ہمی نے ایک گلاس کی قریب پانی ڈال دیا تھا اور مکس کر کے اسے رکھ دیا تھا کیونکہ کیمہ پکے گا تو پھیری اور یہاں پہ چھوٹے سائز کے کریلے لیے تھے ان کو اچھے سے ساف کر کے دھو کے نمک لگا کے ان کو رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد دھو کے خوش کی ہیں اور یہاں دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالا تھا تو وہ اب پانی کافی حد تک سوک گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے آئل تو جی جناب بس ماں کے ہاتھ کا تو یہ کلر کی ٹیسٹ ہے نا ان کے جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا بڑی بھی کوشش کر لیں پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا ان کے ہاتھ جیسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے آپ لوگ بھی سب بتائیے گا آپ لوگوں کو اپنی امی کے ہاتھ کے کون سی سب سے اچھی ڈیش لگ دیا ہے اور یہ کیمہ کافی حد تک بھون گیا تھا کیمہ اور جی جناب بہ ہوتی ہی امی بنا تھا اور آپ سب بتائیں کیا حال چالیں پلیز میری ویڈیو کو آگے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیا گرے جہاں سے بھی جو بھی لوگ دیکھتے ہیں اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیا گرے آپ کو پسند آتی ہے تو اور باقی لوگ کمرس بھی کر دیا کریں اگر کسی کو اچھا لگے تو وہ بھی کر دیا گرے اگر نہیں اچھا لگے تو کوئی بات نہیں اور پھر اس کے بعد اس کو کیمہ کو اچھے سے ٹھنڈا کر لیا تھا اور چھوٹے چھوٹے بنا لی تھے آپ کو ایک اور بھی مزے کی بات بتاتی ہوں میری امی گوش نہیں کھاتی کسی قسم کا بھی پر بناتی اتنا ماشاءاللہ مزے کیا کبھی انہوں نے چیک نہیں کیا نمک کبھی بھی نہیں اور ماشاءاللہ سے ہر چیز اتنی پرفیکٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ چمس ہے اس لئے میں نے بولا میں نے کہا میں بھر دیتی ہوں کہتے ہیں نہیں ہے میں بھر رہی ہوں تو بھر دیتی ہوں یہ تو میری امی بلکل بھی کسی قسم کا بھی گوش نہیں کھاتی بس ڈالیں اور سبزیاں کھاتی ہیں پھر ان کو ایک ریل لی دھاگا اس سے ان کو اچھے دریقے سے جو ہے تو یہ پھر الگ اکڑائی میں آئل ڈالا تھوڑا سا آئل ڈال کے تو اس میں پھر جو کریلے تھے ان کو رکھ دیا جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے ان کا برکل کلر چینج ہو جائے گا تو پھر یہ مطلب اوپر پر سے ان کو فرائی کرنا ہے کیمہ تو بنا ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت اتنا پیارا کلر آ گیا تھا ان کا تھوڑا ٹائم لگے گا پھر ان کو بالکل نارمل سی آنچ پر بنائیں گے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت کلر آئے گا اور اگر آپ لوگ کو میری ریسی بھی اچھی لگی تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں گے اور جو تھوڑا کیمہ بچ کیا تھا وہ بھی پھر اس میں بعد میں نے امی نے ایڈ کر دیا اور ماشاءاللہ سے بہت ہی یمیں بنے تھے بچوں کو بھی اس میں ملچیں تھوڑی کام رکھوائیں دی تو بچوں کو بھی کافی پسند آئے تو جی جناب یہ تھی آج کی ہماری ریسی پی اور سب پلیز میری امی کے لیے بھی سب کیلئے دعا کیا کریں وہ جل سے جل سے ان کی ٹھیک ہو جائے آج کل وہ ٹھیک بھی نہیں رہتی تو آپ لوگوں سے غزارش ہے سب سے اور جی جناب ملتے ہیں پھر اپنی نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جہاں سے بھی میری کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے آپ اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور جو میرے چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں چلیں ملتے ہیں نیکس ٹرپ شکتہ اللہ حافظ